شاہد کس زبان کا لفظ ہے شاہد کے معنی اور مطلب کیا ہے شاہد میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے شاہد لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سارے سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں شاہد عربی زبان کا لفظ ہے شاہد کے معنی ہیں گواہی دینے والا گواہ دیکھنے والا شاہد میں چار حروف ہیں شین علف گول ہے یا چھوٹی ہے اور دال یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے شاہد اس میں انگلیش کے چھے لیٹر ہیں شاہد ایس ایچ شین کی جگہ استعمال ہوا ہے چونکہ انگلیش میں شین کے لیے کوئی لیٹر نہیں ہے اور اے الیف کی جگہ استعمال ہوا ہے اور ایچ گول ہے کی جگہ استعمال ہوا ہے اور آئی زیر کی جگہ استعمال ہوا ہے اور ڈی ڈال کی جگہ استعمال ہوا ہے یہ ہندی میں شاہد لکھا ہوا ہے اس میں ہندی کے تین اکشر ہیں شے ہے اور دے اور دو ماترائیں ہیں شے سین کی جگہ استعمال ہوا ہے اور آ کی ماترہ الیف کی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہے چھوٹی ہے کی جگہ استعمال ہوا ہے اور چھوٹی ای کی ماترہ زیر کی جگہ استعمال ہوا ہے اور دے ڈال کی جگہ استعمال ہوا ہے شاہد لکھنے کے آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں تمام حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہوتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں شاہد لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم شین کو ٹچ کریں گے اس کے بعد پھر علف کو ٹچ کریں گے اس کے بعد پھر چھوٹی ہے کو ٹچ کریں گے اور آخر میں اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے تو سکرین پر آٹومیٹک یعنی اپنے آپ شاہد لکھا ہوا آ جائے گا شاہد لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا شاہد لکھنے سے پہلے شاہد لکھنے کے لیے ہمیں جن اردو لیٹر سے یا اردو اکشروں کی ضرورت پڑے گی پہلے اسے سمجھتے چلیں خاص طور سے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی اور انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے دیکھیں شاہد لکھنے کے لیے ہمیں اردو کے چار لیٹرز کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک شین نمبر دو اللیف نمبر تین لیٹرز کی ضرورت پڑے گی نمبر چار دال پانچمہ زیر یہ تو حروف کے نام ہیں جن اکشروں کے میں ضرورت پڑے گی اس کی شکل و صورت کیا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو دھیان دیکھیں شین یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں شین آدھے لائن کے اوپر لکھیں اور آدھے لائن کے نیچے لکھیں گے اس طرح سے شین علیف لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے اور ہے لائن کے اوپر آدھے آدھے لائن کے نیچے اور دال بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے اور زیر حرف کے نیچے اس طرح سے انشاء لکھتا ہے اچھا جس طرح سے انگلیش کے کپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹر ہوتے ہیں ایسے ہی اردو کے جو حروف ہیں وہ دو طرح سے استعمال میں آتے ہیں کبھی فل استعمال میں آتے ہیں اور کبھی لیٹر شاٹ ہو کے استعمال میں آتا ہے تو یہ جو ابھی حروف لکھے ہوئے یہ فل لکھے ہوئے ہیں شاٹ اس کا اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھئے شین اور علیف ہمیشہ فل ہی استعمال ہوتا ہے ہی اس طرح سے آئے گا دال کی شکل تھوڑی بدل جائے گی اس طرح سے ہوگی اور یہ چین ہمیشہ ایسے رہے گی تو اب ہم شاہد لکھنا سیکھتے ہیں تو ملا کے کیسے لکھیں گے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے شین ایسی میں یہ علیف ملا دیا شا اور یہ ہی اس کے نیچے زیر لگا دیا ہی اس پہ یہ دال جوڑ دیا یہ کیا ہو گیا شاہد اچھا شین یہ دندانے والی ہے اور ایک شین اس طرح سے کشش والی ہوتی ہے اور اس کا شارٹ یہ اس طرح سے ہے تو شاہد اگر کشش والی شین سے لکھیں گے تو اس طرح سے یہ علیف اس میں جوڑ دیا اور یہ ہی اور یہ دال کیا ہو گیا شاہد ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں